موسیقی موسیقی مجھے کوئی خاص کوئی سپیشل چیز دے دے جو خاص میرے لیے ہو جس کے ذریعے میں تجھے کافتا رہوں تیرا ذکر کرتا رہوں مولا جواب میں کیا فرماتا ہے غور سے سنیے قَالَ يَا مُوسَى لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ سَبْعِ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعِ فِي قِفَّةِ اے موسیٰ علیہ السلام لا الہی اللہ کو پہچاننا ہے اگر سات آسمان سات زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائے سات زمینوں کے رہنے والے سات آسمانوں کی مخلوق دوسری روایت میں ایک پلڑے میں رکھ دی جائے وَلَا إِلَهَ إِلَّ اللَّهِ فِي قِفَّةِ اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہی اللہ رکھ دیا جائے ایک پلڑے میں سات آسمان پیارے نبی فرماتے ہیں ایک آسمان کی موٹائی پانسو سال کی مسافت ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی مسافت پانسو سال کے برابر آسمان میں اللہ کے ملائکہ اتنی قصر سے اللہ کے فرشتے ہیں کہ اللہ کے گھر کا پواف کرتے ہیں ستر ہزار فرشتہ روز پواف کرتا ہے جو ایک دفعہ کر لیتا ہے دوبارہ اس کی باری نئی آنی آسمان چیختا ہے اور حق ہے آسمان کا چیختے کیونکہ آسمان پہ چار املی کی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پہ اللہ کا کوئی فرشتہ سجدے اور رکوع کی حالت میں اللہ کی تصویح بیان نہ کر رہا ہو اتنی بڑی مخلوق اللہ کے ملائکہ کی پیارے نبی فرماتے ہیں میں نے جبرائیل کو دیکھا اس کے پروں کو گینہ چھے سو پر تھے جبرائیل کے میں نے جبرائیل کو پھر کسی موقع پہ دیکھا آسمان نبر نہیں آ رہا تھا جبرائیل کے پروں میں سے صرف دو پر کھلے ہوئے تھے آسمان ساتوں آسمان کی مخلوق سمینے ساتوں سمینوں کی مخلوق سمندر ہوا پہاڑ دریا جنار انسان درندے چرندے ایک پلنے میں رکھ دیا جائے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایک پلنے میں رکھ دیا جائے وزن کیا جائے سارے آسمان و زمین ہلکے ہوں گے لا الہ الا اللہ بھاری کو گا ہماری یہ دعوت کیوں ہے لوگو یہ کنجی ہے جنت میں جانے کی لوگو عقیدے کی اصلاح جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے توحید سمجھ آئے گی تو جنت ملے گی موسیٰ علیہ السلام کو لا الہ الا اللہ کی عصمت بتانے کیلئے مولا نے کتنا پیارا کتنی پیاری مثال دی یہاں یہ یاد رکھئے یہاں لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مراد اس کو سمجھ کے یقیم کے ساتھ پڑھنا ہے خالی تسبیح پھیرنے کا فیدہ خالی رٹے مارنے کا فیدہ لا الہ الا اللہ بھی کہتے رہو یا علی مدد بھی کہتے رہو یا لا الہ الا اللہ بھی کہتے رہو یا رسول اللہ مدد بھی کہتے رہو لا الہ الا اللہ بھی کہتے رہو ہاتھ میں تعویز اور من کے امام سامن بھی بانتے رہو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو کوٹھی پہ کالی ہنڈیا بھی رکھتے رہو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو چونڈی گاڑی کے آگے جتی بھی بانتے رہو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو بیس کے گلے کے لٹل بھی بانتے رہو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو بابے دھنکے کے ڈنڈے کھاتے رہو لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو توتشاہ کا نمک چاڑتے رہو تو اس لا الہ الا اللہ کا کوئی فیدہ ہو سکتا یہ لا الہ الا زبان کے رٹے نہیں ہے یہ ایمان ہے یہ عقیدہ ہے یہ پکار ہے یہ آواز ہے میرے گھر گھر میں بچہ نہیں ہوا شادی ہوئے دس سال بھی گزر گئے کہنے والوں نے کہا فلا بابے کی نظر چڑھا دے فلا پیر کے گیڑے مار دے فلا بابا ابن شاہ کے گھر کا گیڑا مار آ لا الہ الا اللہ آواز لگاتا ہے ساری عمر بغیر اولاد کے رہنا لا وارث مر جانا قبول ہے رب کا گھر چھوڑ کے مردوں کے در پہ چھکنا قبول یہ ہے لا الہ الا اللہ یہ عقیدہ ہے یہ جماعت ہے یہ منحج ہے یہ تحریک ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا وگرنا تو لا الہ الا کی تسبیح کرنے والے تھوڑے ایڈیا پاچی سامنے نماز ختم ہونے کے بعد سب سے زیادہ زور سے اسی کی بات آتی ہے پھر ترکی کرتے کرتے ہیں لوگوں نے کہا یہ لمبا ہے لا الہ الا وہ مختصر کرنے والے لا الہ الا والی الگ ہوگی الا اللہ والی الگ ہوگی الگ لگ دونوں کا ذکر کرنا ہے ستر ستر ہزار مرتبہ لوگوں نے پڑھ کے رکھے ہوئے ہیں ایک خان صاحب بھی لکھتے ہیں اور ایک شیخ صاحب بھی لکھتے ہیں شیخ الحدیث میں بھی لکھا ہے اور خان صاحب نے بھی لکھا ہے پردے دار ہے پردے میں نام رہنے دور لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان کے بارے میں مشہور تھا وہ دنیا میں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیتا تھا جہنم میں کیا ہو رہا ہے کشف تھا بڑا اسے کشف نام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے علم غیب کا دعویٰ کرتے لئے درتے ہیں مشریق کا فتوہ لگے گا تو چھوٹی بہن بنا لی کشف کے نام سے کشف ہو جاتا تھا اس کو ایک دن بیٹھے بیٹھے زور سے رونے لگ گیا کسی نے کہا کیوں رو رہے ہو کہ میری ماں جہنم میں جل رہی ہے اس پیر صاحب نے ستر مرتبہ ستر ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا منقہ پھیکاوا تھا اس نے دل ہی دل میں بلٹی کر دیا بلٹی سمجھتے ایدرباد ٹرین سے بلٹی کر آؤ بلٹی چھوٹ گئی تھٹھا مار کے ہسپڑا کہا چچا میری ماں جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہی ہے اس چھوکرے کو پتا لگ کیا کہ میری ماں جہنم میں جل رہی ہے جس صحابی نے دوزرے صحابی سے کہا ہنی اللہ الجنہ اس کو نہیں پتا کہ خیبر کی ایک جہتر آگ بن گئی ہے تم نے اپنے پیروں کو صحابہ سے بھی پڑا دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون یہاں لا الہ الا سے مراد کیا ہے سارے تباقیت کا انکار ہو کہ اللہ کے علامہ کوئی نہیں جس کی پوجہ کی جائے پوجہ کا پر حق مالک صرف اللہ ہے لا الہ انکار اِلَّا اللہ بولو اقرار لوگت بھی ہاتھوں ہولا رکھیا کرو گستگو حکمت سے کیا کریں نرم بات کہا کریں ہمارے کلمے نے ہمیں ہولاحت رکھنا نہیں بتایا پہلے کلمے نے تلوار چلا لا الہ کاٹ تو گردنے جو اپنے سامنے پیروں مریدوں کو بٹھا کر جھکواتی ہیں کاٹ تو ان کی گردنے ان کی اپودیت ان کی علوہیت ان کی عبادت کا انکار کرو کہو لا الہ کوئی مردہ داتا نہیں کوئی مردہ قریب نباس نہیں کوئی حکومتیں نہیں باتتا کوئی نہیں جس کے بارے میں کہا جائے شہباز کرے پرواز جانے راز دلاندے ہمارا شہباز پرواز کرتا ہے دلوں کے راز جانتا ہے اس کے مزار پہ اس کی زیارت کیلئے جانے والی بس الٹی ہوتی ہے دو سو بندے مر جاتے ہیں سبتہ ہی رہ جاتا ہے اس کو نہیں پتا مریدوں کا بڑا گردنے گیا کوئی نہیں ایسا لا الہ کاٹو گردنے انکار کرو تواغیت کا اللہ کی لابہ پوچھے جانے والوں سے براد کرو جب یہ کام کر لو پھر اگلی بات کہنا اللہ داتا اللہ ہے مشکل کشا اللہ ہے حاجت روا اللہ ہے بگڑی بنانے والا اللہ ہے اولاد دینے والا اللہ ہے شفا دینے والا اللہ ہے بیماریے ٹانگنے والا اللہ ہے جب اس ایمان و عقیدے سے پڑھا جائے گا لا الہ الا اللہ تو قیامت کے دن انسان اللہ کی جنت کا مہمان بنے گا مستد احمد جام ترمدی ابن ماجہ میں سیدنا معاصر روایت ہے رضی اللہ وردہ فرماتے ہیں قلتو یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ و یباعدنی من النار اللہ کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل بتا دو کوئی عمل بتا دو جس کو کرو تو اللہ کی جنت میں جا جا جس کو کرو تو جہنم سے رات جا جنت میں جانا جہنم سے بچنا انسان کی زندگی کا مقصد ہے کامیاب ہے وہ کامیاب ہے وہ جون جلائی کی گرمی برداشت نہ کرنے والو سورج کی گرمی سے بچانے کے لیے ہاتھوں پہ فیر اینڈ لولی لگانے والو سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے ٹوٹ کے کرنے والو بیگم کو کریمے لا کے دینے والو میری پھوٹی بار نگل دی ترانکارہ جاندہ ہے کریمہ لالیا کر کوئی حرج نہیں حلال مال سے جو مرضی خدمتیں کرو بزرگوں کی لیکن یاد رکھو کامیاب ہے وہ جو جہنم کی آگ سے بچ کر اللہ کی جنت میں لاحق کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل بتا دیجئے جس کو کرنے پر میں اللہ کی جنت میں چلا جاؤں اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل بتا رہے ہیں اللہ کے لیے توجہ میری طرف کیجئے عمل بتایا جا رہا ہے وہ عمل وہ عمل یتیم کی کفالت سے پہلے ہے وہ مسجد کے بنانے سے پہلے ہے وہ مدرس عباد کرنے سے پہلے ہیں وہ عمل وہ عمل ساری نیکیوں سے پہلے بنیاد کے اندر وہ عمل ہے اور وہ عمل کیا ہے تعبداللہ لا تشرکو بھی شیعہ پہلے تو یہ ایمان رکھ پہلے تو یہ عقیدہ رکھ پہلے تو اپنے عمل سے یہ ثابت کر عبادت جب بھی کرے گا اللہ کی کرے گا سجدے ہوں گے تو اللہ کے لیے رکو ہوں گے تو اللہ کے لیے تواف ہوگا تو اللہ کے لیے نیاز ہوگی تو اللہ کے لیے قربان یہ ہوں گی تو اللہ کے لیے امیدیں لگاؤگے تو اللہ پر بھروسے کروگے تو اللہ پر محبت ہوگی تو اللہ کی خوف ہوگا تو اللہ کا ہر قسم کی عبادت میں تو اللہ کو تنہا رکھے گا اس کا پارٹنر کسی اور کو نہیں بنائے گا خوف اللہ کا ایسا خوف کہ اللہ جب چاہے جہاں چاہے جس کو چاہے جیسے چاہے پکڑ سکتا ہے مزفر عباد سے گاڑی نکال کے سہیلی سنکار کے صندوقچے میں سوڑے ڈالنے والے اور یہ عقیدہ رکھنے والے اگر سویرے سویرے بابا جی لو نظر نہ دے چلی گھڑی پوٹھی کر جاتا ہے یہ اٹھا دیتا ہے بیڑا کرتا ہے سوار یہ مر جاتی ہے ارے بھائی یہ قوت ہے تو تنہا عرش والے انبار کے ہاتھ میں ہے جس کو تم نے یہ قوت دو میٹر زمین کے نیچے جانے کے بعد ہی ہے جب یہ دو میٹر زمین کے اوپر تھا تو تب مرنے کے بعد طہار اپنے خود نہیں کر سکتا ہے چھیڑنا مقصود نہیں کنز کرنا مقصود نہیں دلوں میں توحید کی غیرت کو جگا کر سچے بولہ کا تعالی کرنا مقصود ہے جو اتنا مجبور ہو کہ شرم گا نہ دو سکے آپ یہ سمجھتے ہو کہ اندر جانے کے بعد اس نے پورا کنٹرول روم اپنے ہاتھ میں لے لیا جس کو مردی مار دے جس کو مردی چھوڑ دے یہ خوف عبادت ہے جو تنہا اللہ کی اور کسی کی نہیں ہو سکتی حجیبور سب آپ نہیں مانتے وہ آپ کے کہنے بھی ہم نے گیاروی شریف دینی چھوڑ دی تھی اگلی گیاروی پہ جب ہم نے بیس کی دھنوں کو ہاتھ مارا دودھ کی بجائے فون آنے لگ گیا اور اگلی گیاروی پہ پھر دودھ نہیں دیا تو امپیر نے مجھ ہی مار چھوڑی تھی پنجار روپے دودھ مگر لاکھ روپے دی مجھ مار دی تھی پچاس روپے کے دودھ کی پیچھے اس نے لاکھ روپے کا بڑا گرہ کر دیا یہ قصے ہیں یہ کہان یہ ہے اپنی دھیریوں کی پوجہ کوچاری اور باقی رکھنے کے لیے پیارے نبی درست دے رہے ہیں اگر جنت میں جانا چاہتے ہو جہنم سمجھنا چاہتے ہو راستہ ایک ہے اللہ کی عبادت کرو اللہ کا پارٹنر میرے مولا کا شریک کسی مسئلے میں کسی اور کو نہ بناو پھر پھر نماز قائم کرو پھر زکاة دو پھر رمضان کے روزے رکھو پھر بیت اللہ کا حج کرو حج سے پہلے توحید ہے رمضان کے روزوں سے پہلے توحید ہے زکاة سے پہلے توحید ہے نماز سے پہلے توحید ہے وہ جو کہتا ہے جی توحید کی بات نہ کیا کریں بس امت کو جوڑا کریں فضائل مرسلہ سنا کر امت کو جوڑا کریں میں کہتا ہوں تمہارے اسی بے غیرتی کے عمل نے امت کو توڑ دیا ہے امت کو جوڑو لیکن تھوک سے نہ جوڑو امت شرک میں باقی رہے امت گھوڑوں کو پوچھتی رہے امت جانوروں کی پوجا کرتی رہے امت کھمپے شاہ کا تباق کرتی رہے اور تم سمجھو کہ توحید کے مسئلے بیان نہیں ہونے چاہیے کہا کہ امت میں لڑائی نہ ہو ہر ہر شرک پہ امت باقی رہے گی یہ امت اکٹھی ہو سکتی آج امت کو کہیں یہودی مار رہے کہیں حسائی مار رہے کہیں بودی مار رہے کہیں ہندو مار رہے کہیں کیمونست مار رہے کہیں وطن پرست مار رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امت کا رشتہ سچے اللہ سے ٹوٹ چکا ہے اور جب انسان اللہ سے رشتہ توڑ کے اپنے طور پہ ہلے بہلے بناتا ہے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا